اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں مائکرو ویو سپیکٹروسکوپی مائکرو ویو سپیکٹرا کا تعلق ہے مالیکیول کی روٹیشنل ٹرانزیشن کے ساتھ جب مالیکیول مائکرو ویو ریڈیئیشن کو ابزارب کرتا ہے تو وہ لور روٹیشنل لیول سے جمپ کر کے ہائر روٹیشنل لیول میں جاتا ہے اور اس پراسس کو کہتے ہیں روٹیشنل ٹرانزیشن چونکہ اس سپیکٹروسکوپی کا تعلق مالیکیول کی روٹیشن سے ہے اس لیے اسے روٹیشنل سپیکٹروسکوپی کہتے ہیں اور کیونکہ اس میں مائکرو ویو ریڈیئیشن ابزارب ہو رہی ہیں اس لیے اسے مائکرو ویو سپیکٹروسکوپی بھی کہتے ہیں مائکرو ویو سپیکٹرا ہر مالیکیول صرف پولر مالیکیول کا ہوگا اور پولر مالیکیول لینئر بھی ہو سکتا ہے تھری ڈیمنشنل بھی ہو سکتا ہے سٹارٹ ہم کریں گے لینئر مالیکیول چونکہ یہ سمپل ہوتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں روٹیشنل سپیکٹرا اور مائکرو ویو سپیکٹر آف لینئر مالیکیول لینئر مالیکیول ان مالیکیول کو کہتے ہیں جن میں سارے ایٹم سٹریٹ لائن میں ارینجڈ ہوں ان لینئر مالیکیول سٹریٹ لائن لائک ایچ سی ایل ہیڈروجن کلورین دو ہی ایٹم ہیں او سی ایس OCS کو کاربن آکسی سلفائیڈ بھی کہتے ہیں اور کاربونائل سلفائیڈ بھی کہتے ہیں تو اس مالیکیول کو چاہے آپ کاربن آکسی سلفائیڈ کہہ لیں یا کاربونائل سلفائیڈ کہہ لیں اس میں تین ایٹم ہیں آکسیجن، کاربن سلفر اور تینوں سٹریٹ لائن میں اٹیچ ہیں تو یہ بھی لینئر مالیکیول ہے کاربن مانو اکسائیڈ لینئر مالیکیول ہے ڈائی اٹامک مالیکیول تو ہمیشہ ہی لینئر ہوں گے ٹرائی اٹامیک مالیکیول یا پولی اٹامیک مالیکیول اس صورت میں لینئر ہوں گے اگر اس میں سارے ہی ڈبل بانڈ ہوں کاربن ڈائی اکسائیڈ بھی لینئر مالیکیول ہے لیکن اسے ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ پولر نہیں ہے تو روٹیشن آف لینئر مالیکیول ٹیکس پلیز ان تھری ڈائریکشن لینئر مالیکیول کی روٹیشن تھری موڈز میں ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے بانڈ ایکسس کے ایراؤنڈ روٹیٹ کریں یہ دیکھیں اس کو اگر میں یوں روٹیٹ کروں یہ اس کے بانڈ ایکسس کے ایراؤنڈ روٹیشن ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں اکسیجن کاربن سلفر ہے اس کو یہ میں بانڈ ایکسس کے ایراؤنڈ روٹیٹ کر رہا ہے ایک تو اس کی روٹیشن کا یہ موڈ ہے ایراؤنڈ بانڈ ایکسس اور ایک اس کا موڈ ہے کہ ہم اسے بانڈ ایکسس ہم اس کو end to end rotate کریں 3 direction ہے linear molecule کی rotation کی پہلی ہے about bond axis یہ جو ہم نے ابھی discuss کی اور دوسرا mode of rotation ہے end to end rotation in plane of paper یہ دیکھیں یہ end to end rotation ہے around plane of paper یہ اسے کہتے ہیں end to end rotation around plane of paper اور یہی end to end rotation perpendicular to plane of paper بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اسے یوں rotate کر لیں یہ let's suppose میں اسے یوں rotate کر دوں تو یہ بھی end to end rotation ہے لیکن یہ plane of paper کے perpendicular ہے یہ اگر یوں end to end rotation ہو یہ plane of paper میں ہی ہے جو کہ molecule paper کو چھوڑ نہیں رہا لیکن اگر اس کو میں یوں rotate کروں تو یہ end to end rotation perpendicular to plane of paper ہے تو یہ تین طرح کی rotation linear molecule میں ہو سکتی ہیں rotation around axis of around bond axis یہ جو bond axis کے around rotation ہے اس میں axis of rotation x axis میں ہے اور end to end rotation اگر plane of paper میں ہو تو اس میں axis of rotation along y axis ہے اور end to end rotation اگر perpendicular to plane of paper ہو تو اس میں axis of rotation z axis میں ہے تو ہم فی الحال simple linear molecule discuss کریں گے اور simplest linear molecule ہے die atomic linear molecule we will first discuss we will first of all discuss rotation of simple die atomic molecule in which rotation takes place without vibration تو سمپلیسٹ کیس ہم ڈسکس کریں گے لینئیر مالیکیول کا یز ڈائیٹامک مالیکیول اور ڈائیٹامک مالیکیول میں سمپلیسٹ کیس رجڈ rootر کا جس میں مالیکیول کی صرف روٹیشن ہوتی ہے وائیبریشن نہیں ہوتی تو ہم نے کہا روٹیشن ہو تو ہر مالیکیول میں سکتی ہے لیکن ہم انیشلی سٹارٹ کریں گے لینئیر مالیکیول کی روٹیشن سے اور لینئر مالیکیول میں بھی سمپلیسٹ کیس ڈائیٹامک مالیکیول اور ڈائیٹامک مالیکیول میں سمپلیسٹ کیس رجڈ ڈائیٹامک مالیکیول رجڈ ڈائیٹامک مالیکیول ایسے ڈائیٹامک مالیکیول کو کہتے ہیں جس کے دونوں ایٹم اپنی پوزیشن پر فکس ہوں جب مالیکیول روٹیٹ کرے تو ایٹمز کی پوزیشن چینج نہ ہو یہ ویسے آئیڈیل کیس ہے ان ریالٹی ایسا ہوتا نہیں ہے جب مالیکیول روٹیٹ کرتے ہیں تو دونوں ایٹمز جو ہیں ان کی پوزیشن فلکچویٹ کرتی ہے یعنی let's suppose ایک ایٹم یہ ہے اور دوسرا ایٹم یہ ہے یہ مالیکیول جب روٹیٹ کرے گا تو اس میں ان دونوں ایٹمز کی پوزیشن فلکچویٹ کرے گی لیکن اس وقت ہم suppose کر رہے ہیں کہ مالیکیول کی روٹیشن کے دوران ان ایٹمز کی پوزیشن فکس رہتی ہے فلکچویٹ نہیں کرتی ایسے مالیکیول کو کہتے ہیں ریجڈ ڈائی اٹامک مالیکیول یہ ایک آئیڈیل کیس ہے یہ ایک اپروکسیمیشن ہم نے لگا دی ہے اور ریجڈ ڈائی اٹامک مالیکیول کو ریجڈ روٹر بھی کہتے ہیں یہ لینئر مالیکیول کا سمپلیسٹ کیس ہے ریجڈ روٹر سپوز وی ہیو ٹو ایٹمز وید میس ایم ون این ایم ٹو تو ہم نے ایک ڈائی اٹامک مالیکیول لیا جس کے اندر دو ایٹمز ہیں ایک ایٹم کی میس ایم ون ہے دوسرے ایٹم کی میس ایم ٹو ہے بوت ایٹمز آر جائنٹ بائی ریجڈ بانڈ یہ بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم سپوز کر رہے ہیں کہ دونوں ایٹمز کے درمیان جو بانڈ ہے وہ ریجڈ ہے یعنی جب مالیکیول روٹیٹ کرے گا تو وہ بانڈ بالکل اپنی جگہ پہ فکس رہے گا اور دونوں ایٹمز بھی اپنی جگہ پہ فکس رہیں گے ایسے مالیکیول کو کہتے ہیں ریجڈ روٹر یہ آئیڈیل کیس ہے ریل کیس نہیں ہے یہ ایک ہائپو تھیکل کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو دونوں ایٹمز کو ریجڈ بانڈ سے کنیکٹ کیا گیا ہے دونوں ایٹمز کے درمیان بننے والا کوویلنٹ بانڈ ریجڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ بانڈ لیندھ فکس رہتی ہے The band length of this band is r اور یہ r کی ویلیو فکس ہے چونکہ روٹیشن کے دوران وائبریشن نہیں ہو رہی جب مالیکیول روٹیشن کے دوران وائبریٹ بھی کر رہا ہو تو بانڈ لیندھ کی ویلیو فکس نہیں رہتی وہ کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے لیکن ریجڈ روٹر میں بانڈ لیندھ کی ویلیو کو کانسٹنٹس سپورز کیا جائے گا اور یہ جو r کی ویلیو ہے it is sum of r1 and r2 ہم اسے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں moment of inertia اس مالیکیول کا i is equal to mu r2 اس کی ویلیو کو ہم already derive کر چکے ہیں اب دیکھیں اگر مالیکیول لینئر موشن میں ہو تو اس کے مومنٹم کو کہتے ہیں linear مومنٹم p سے اسے represent کرتے ہیں it is product of mass and velocity linear مومنٹم is product of mass and linear velocity اور اب چونکہ مالیکیول روٹیٹ کر رہا ہے اب ہمیں اس کی linear velocity اور linear مومنٹم کی بجائے اب ہم concern ہیں اس کی angular momentum اور angular velocity کے ساتھ angular momentum is the product of moment of inertia and angular velocity linear momentum میں mass اور linear velocity کا product لیتے ہیں angular momentum میں moment of inertia اور angular velocity کا product لیں گے اس میں i moment of inertia ہے اور omega سے ہم represent کر رہے ہیں angular velocity کو angular momentum کے لیے یہ mathematical equation ہے یہ ہماری equation number two equation one میں ہم نے angular momentum کی value لکھی i multiplied by omega اور equation two بھی angular momentum کی value ایک اور equation سے دیتا ہے اس equation میں یہ capital j represent کرتا ہے rotational quantum number کو j multiplied by j plus one اس پورے کا under root لے لیا اس میں h planx constant ہے j is rotational quantum number having value zero one two three اور یہ ہم نے already discuss کیا تھا کہ value zero ہوگی ground state rotational level میں اور one ہوگی first excited state میں اور two three ہوگی second اور third excited state rotational level میں angular momentum کی value چونکہ rotational quantum number پہ depend کرتی ہیں جو quantity بھی quantum number پہ depend کرے گی وہ quantized ہوگی کیونکہ rotational quantum number کی fix values ہوتی ہیں اور جو quantities جو properties quantum number پہ depend کرتی ہیں ان کی certain fix values ہوتی ہیں تو ان quantities کو ہم کہتے ہیں quantized angular momentum is quantized because it has certain definite values angular quantum number quantized ہے کیونکہ اس کی certain fix values ہوتی ہیں and these values depend on value of j these values of l یہ capital l represent کر رہا ہے angular momentum کو angular momentum کی یہ values angular quantum number کی values پہ depend کرتی ہیں اس لئے angular momentum quantized ہے اب دیکھیں rotational energy کسی بھی molecule کی جسے ہم e j سے represent کریں گے it is half i omega square یہ بالکل ویسی ہی equation ہے جیسے ہم کہتے ہیں kinetic energy is equal to half m v square تو m کی جگہ ہم نے لکھ لیا moment of inertia اور omega کی جگہ اور linear velocity لکھ لی تو یہ rotational energy کی value ہے اس equation 3 کو اگر ہم capital i سے multiply بھی کر لیں اور capital i سے divide بھی کر لیں moment of inertia سے multiply بھی کر لیں moment of inertia سے divide بھی کر لیں تو اب ہمارے پاس equation 4 آگئی یہ دیکھیں جب ہم نے i سے multiply کیا تو اوپر i square omega square ہو گیا اور i سے divide بھی کیا تو 2 i ہو گیا آپ نے equation 3 کو moment of inertia کی value سے multiply بھی کر لیا divide بھی کر لیا تو ہمارے پاس یہ value آگئی اس میں دیکھیں i multiplied by omega یہ جو i اور omega کا product ہے جس کو ہم نے equation 1 میں لکھا ہے i omega کا product یہ actually angular momentum ہے اگر یہ i کا بھی square ہو omega کا بھی square ہو تو that will be equal to square of angular momentum تو اس equation میں i square omega square it is square of angular momentum یہ value ہم next equation میں put کریں گے تو according to equation 1 i omega is equal to angular momentum then square of i multiplied by square of omega will be equal to square of angular momentum تو یہ i square omega square value اگر ہم equation 4 میں put کریں یہاں پر اگر آپ put کر دیں تو that is equal to l square over 2i اب ہمارے پاس equation 5 آگئی rotational energy is equal to l square over 2i l ہے angular momentum اور angular momentum کی ہمارے پاس یہ value ہے اگر اس کا square لے لیں تو پھر یہ under root ختم ہو جائے گا اور ادھر سے h کا 2i کا square ہو جائے گا تو square of angular momentum is this one j into j plus 1 h square over 4pi square square of angular momentum کی یہ value equation 5 میں put کر دیں تو ہمارے پاس rotational energy کی یہ value آتی ہے اور rotational energy کی value پہ اس لیے rotational energy quantized ہے اس کی detail تو ہم انشاءاللہ next lecture میں دیکھیں گے فیلحال بس صرف اس equation کو ایک دفعہ دیکھ لیں rotational energy directly proportional ہے rotational quantum number کے اس کا مطلب ہے molecule کا rotational quantum number 0 سے جب 1 ہوگا 2 ہوگا 3 ہوگا 4 ہوگا تو اس کی rotational quantum number rotational energy increase ہوتی جائے گی h constant ہے 8 π b constant ہے یہ i ہے moment of inertia moment of inertia کی value جتنی زیادہ ہوگی rotational energy کم ہوگی کیونکہ یہ inverse relationship ہے اور moment of inertia depend can رہا رہا ہے mass پہ reduce mass پہ تو reduce mass کسی molecule کا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی moment of inertia زیادہ ہوگا اور اتنا ہی rotational energy کی value زیادہ ہوگی تو اس equation کا further post matum ہم انشاءاللہ اب next lecture میں کریں گے کہ j کی value کو change کرنے سے i کی value کو change کرنے سے rotational energy کی طرح change ہوتی ہے تو انشاءاللہ اب ہمارا next lecture بشرت زندگی منگل والے دن ہوگا تو تب تک کے لئے اجازت دیں thank you very much allah حافظ